بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین میں ہوں محمد علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا جیو ٹوپ اور فیس بک چینل جیم نیوز اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج جو افغانستان کی اس وقت تازہ ترین صورتحالحالات جو بہت زیادہ ایک جو صبح ہے اس میں کشیدہ ہو گئے ہیں جو مخالف قوت طالبان کے خلاف جو اس وقت لڑ رہی ہیں وہ تیس سو جنگ جو طالبان کے جو مارنے کا دعویٰ کر رہی ہے طالبان جو ہیں مختلف علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہیں مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے جو پاکستان ہے اس نے جو طالبان کو ایک جو لسٹ فرام کی ہے اور طالبان نے ایک جو اسلاح پھینکنے والا جو ان کے مخالف تھی قوت ایک غیر ملکی تھا ان کا ہیلی کیپٹر جو ہے کس طرح پکڑا کس طرح جو خفیہ ہوائی اڈا ہے اس کا پتا چلا اور امریکہ سمیت جی سیون ممالک جہاں وہ کس طرح اب افغان طالبان کی منت سماجت کر رہے ہیں وہ کیوں منت سماجت کر رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل جیم نیو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اور ملماتی ویڈیو باروقت دیکھنے کو ملے صوبہ پانچ شہر میں اس وقت جو شدید لڑائی ہو رہی ہے اس وقت ہم آپ کو سب سے پہلے صوبہ جو پانچ شہر ہے اسے حوالے سے جو ہیں پہلے بتاتے ہیں کہ صوبہ پانچ شہر جو ہیں اس کے گورنر کا رام محمد عارف سروری ہے ٹوٹل ازلا اس کے ساتھ ہیں صوبہ در خلافہ اس کا بزارک ہے ٹوٹل عبادی جو اس صوبہ کے وہ ستران لاکھ اٹھائیس سو پچانوے ہیں ٹوٹل رکبہ جو اس صوبہ کا ہے پریان اور شوٹل یہ افغانستان کے چونتی صوبوں میں سے ایک ہے جو ملک کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے یہ وادی پانچ شہر پر مشتمل ہے صوبہ سات ازلا میں تقسیم کیا گیا اور پانچ سو بارہ دہات پر مشتمل ہے قابل کے شمال میں واقعہ وادی پانچ شہر طالبان کے خلاف مزامت کا آخری جو ہے سب سے بڑا جو گڑ اس وقت ثابت ہو رہا ہے نیب صدر امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے یہاں جو ہیں سارے جو ان کے قریب ترین تھے ان کو کٹھا کیا ہے جو ان کی فورسس تھی ان کو کٹھا کیا ہے اور انہوں نے طالبان کے خلاف جو ہیں ایک جو ہیں گڑ ثابت کی ہو اور طالبان مزامت کی سب سے بڑی جو کال ہے وہ یہاں سے دی گی ہے کہ یہ اگر آپ نے ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو آپ جائے ورنہ آپ اپنی جہاریت جو ہے روکیں تو اس حوالے سے اب جہاں جو ہیں صوبہ جو پانچ شہر ہے وہاں لڑائی ہو رہی ہے تو اب یہ جو ہے جو وادی پانچ شہر سے ملہکہ ازلا اندراب ہے اور دا اصلاح میں حالات جو ہے انتہائی جو ہیں خشیدہ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جو ہیں نقل مکانی جو ہے کر رہے ہیں تاکہ جب دونوں گروپوں میں لڑائی ہو رہے ایک ملیشین ہے اور دوسرا جو ہے افغان طالبان ہے جب ان کے خلاف لڑائی ہو رہے تو وہاں جو علاقہ مکین ہے ان میں بہت زیادہ خوف ہیں وہ وہاں سے جو نقل مکانی کر رہے ہیں طالبان کی جو اس وقت اس صوبے میں لڑائی ہیں ان کی جو کمانڈر ہیں جو اس کی قیادت کر رہے ہیں طالبان فورسز کی وہ ہے پانچ شہر حملے کی طالبان کمانڈر کاری فسی الدین پانچ شہر حملے کی قیادت کر رہے ہیں ان کی جامعہ حکمت عملی اور بہترین جو حکمت عملی ہے کے نام سے یہ جنگ میں جو علا کردار جو ادا کرتے ہیں اس حوالے سے یہ جانے جاتے ہیں اور اس حوالے سے جو طالبان ہیں انہوں نے جو وہاں اس صوبے کے جو قیادت میں جو طالبان لڑ رہے ہیں وہ ان کو دی ہے تو اسی حوالے سے جو دوسرا ملیشن فورس ہیں اس میں جو اس نے جو دعوی کیا ہے کہ ہم نے جو تین سو ان کے افغان طالبان ہیں جب وہاں پہنچے تین سو افغان طالبان ہیں ہم جو صوبہ بگلان ہیں وہاں صوبہ اندراب جو ہم گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جو ہی وہاں پہنچے تو ہم نے ان پر جو حملہ کر دیا اور تین سو طالبان جو ہیں وہ مار دیا ہیں یہ ملیشن فورس جو احمد مسعود عمرہ صالح کی ہیں کی عادت میں اس وقت لڑ رہی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تین سو جو ہیں افغان طالبان جو ہیں ان کو جو ہیں مار دیا ہے تب وادی پانچ شہر اگلی جو خبر ہے وادی پانچ شہر میں مقامی ملیشیا ان کا کہنا ہے پہاڑوں پر مور چازان ہے سڑکوں پر جو ہیں وہ اس وقت گھوم رہے ہیں اور جو طالبان مخالف ملیشیا کے کمانڈر اور جنگ جو ہیں وہ مقابلے کے لیے فرنٹ لین پر مجود ہیں افغان اردو جو ہیں اس کی خبر ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں پانچ شہر میں طالبان مخالف ملیشیا کے کمانڈر اور جنگ جو مقابلے کے لیے جو فرنٹ لین پر تیار ہیں اور اسی حوالے سے جو اب ہم جو آپ کو سب سے پہلے جو دعوے بتا رہے ہیں یہ وہ ہیں جو امراللہ صالح اور احمد مسود ملیشین جو ان کی فورس ہے جو وہ دعوے کر رہے ہیں وہ ہم کو بتا رہے ہیں آگے جو ان کی خبر ہے پانچ شائر میں مقامی ملیشین کے جنگ جو سڑکوں پر مجود ہیں کسی کو بھی جو پانچ شائر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ان کے جو اپنے ملیشین فورس ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ سڑکوں پر گھوم رہی ہیں اور انہوں نے اپنے جھنڈے بھی جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں پر لہرائے ہوئے ہیں تالبان نے کہا ہے کہ اس افواج نے تالبان نے کہا ہے کہ اس کے افواج نے پانچ شائر صوبے کے داخلی راستے بند کر دی اور ہائی الیٹ پر ہیں سابق صدر اشرف گنی کے نیب صدر امراللہ صالح نے کہا ہے کہ مظامتی قوتوں نے سالنگ شرعہ کو بلا کر دیا ہے لیکن تالبان نے کہا ہے کہ شرعہ ان کے کنٹرول میں ہے یہ رائٹر جو ہے ایک نیوز ایجنسی ہے جس نے یہ خبر دیا ہے اب دیکھو ایک دوسرے پر ابھی جو ہیں سبقت لے جانے کے جو دعوے کیا جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اس طرح کی چیزیں اب جو سامنے آ رہی ہیں جو اس وقت افواجان تالبان ان کو جو سب سے بڑا مظامت کا ساملہ ہے وہ بھی صوبہ پانچ شائر باقی تمام صوبے میں جو ہیں انہوں نے بغیر کسی مظامت کیے جو اپنے انڈر کنٹرول کر رہی ہیں لیکن ایک جو دعویٰ اور جو ملیشن فورس وہ کر رہی ہیں ہمارے ہزاروں جنگ جو تالبان کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں وہ پہلے پور امن مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گے اگر مذاکرات نکام ان ہوئے تو پھر ہم کسی قسم کی جہریت جو اس کو برداشت نہیں کریں گے پانچ شائر ملیشیا رینما علی نظاری کا دعویٰ ہے تالبان نے پانچ شائر وادی کو چاروں طرف سے کر لیا ہے یہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے جو مذاکرات کریں گے اگر مذاکرات نکام ہوئے تو تالبان نے کوئی بھی جہریت کی تو ہم اس کی ہر جہریت کا ہے مو توڑ جو جواب دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تالبان نے پانچ شائر جو وادی ہے اس کے چاروں طرف کا جو ہے مواثرہ کر لیا ہے یہ وہ جو ہے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تالبان نے اس طرح جو مواثرہ لیکن دوسری طرف جو برطانیوی اخبار ٹیلی گراف کا دعویٰ ہے جس کو رپورٹ کیا ہے اردو افغان نے کہ احمد مسعود وادی پانچ شائر میں سرنڈر کی تیاری کر رہا ہے یہ جو ہیں برطانیوی اخبار ٹیلی گراف ایک طرف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو احمد مسعود ہے وادی پانچ شائر میں سرنڈر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ اب لڑنا نہیں چاہ رہے وہ مذاکرات کے ذریعے جو ہیں آنا چاہ رہے کہ ہمیں کچھ حیثہ دیا جائے تو ہم مذاکرات کے ساتھ طالبان سے جو ہیں مذاکرات کریں اور وہاں جو ہیں بیٹھ جائیں یہ برطانیوی اخبار جو ٹیلی گراف ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے امارت اسلامیہ امارت اسلامیہ افغانستان کا ٹیکنیکل کانوے جو جدید سا اسمان سے لحظہ صبح بگلان میں مختلف اضلاع پر دوبارہ قبضے میں اس ٹیکنیکل یونٹ کے کارت کرت گی بہت زی یہ جو ٹیکنیکل یونٹ ہے جو ان کے ٹیکنیکل یونٹ ہے یہ اب جو ہیں وہاں صبح جو پانچ شائر ہے وہاں پہنچا دیا گیا ہے اب یہ بھی جو ہیں یہ بھی اس میں کام کرے گا دوسری طرف جو افغان تالبان وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات نکام ہونے کے بعد تالبان نے جنگجو کو صبح پانچ شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا تالبان جنگجو پروان نورستان اور بگلان سے کثیر محاضوں پر حملے کے لیے تیاری کار رہی ہے جن میں تقریب میں چھ ہزار تالبان جنگجو شامل ہے جن میں ریڈ یونٹ تھرملسکوپ سے لیس سنائپر بھی شامل ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تالبان جو ہیں اب کس قدر مضبوط ہو چکے ہیں وہ بقیتہ طور پر پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کا تحت جو ہیں وہ کسی بھی علاقے پر جب قبضہ کرتے ہیں تو اس کو چاروں طرف سے گیرتے ہیں گیرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ افغان اردو نے خبر پورٹ چھ ہزار جنگجو شامل حملہ کرنے کے بعد اب کچھ چیزیں پھر بھی تالبان جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ تالبان مخالف ملیشیا پانچ شہر میں محاصرے میں ہیں لیکن تالبان اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ لڑائی کی بجائے مذاکرات سے حل ہو زبی علیہ مجید نے یہ کہا ہے کہ ہم ابھی تک بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہیں لڑائی کے بغیر حل ہو لڑائی نہ ہو تاکہ جو وہاں ملیشن فور سے ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں مذاکرات کرنے کے بعد جو لڑائی کے بغیر جو ہیں یہ صبح جو اپنے قبضے میں لے لیں ایک اور یہ تالبان ہیں ان کو بہت زیادہ جو ایک فتح ملی ہے کہ جو انڈیا ہے ان کے جو جہاز ہیں وہ اصلہ گرار ہے تھے ملیشیا کے لیے لیکن تالبان نے ان کو پکڑ لیا تو پکڑنے کے بعد جو انڈیا میڈیا ہے اس نے ویولہ شروع کر دیا کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ یہ تاجکستان ہیں انہوں نے اپنے آپ سے یہ بات اٹھا کر جو دوسری طرف ڈال دیئے لیکن تالبان کو اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ کس نے اصلہ دیا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت امریکہ جی سیمن ممالک ہیں ان کو جو اس وقت بہت زیادہ فکر ہے وہ منتے کر رہے ہیں تالبان کی کہ جو مویدہ کیا ہے اقتی گست کا اس کو کچھ بڑھایا جائے این بی سی نیوز نو جو ہیں وہ اس وقت رپورٹ کرتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یا تالبان اس وارننگ انگیسٹ کیپنگ یو ایس ٹروپے ان افغانستان بیانڈ اگست 31 کالنگ ایٹ اے ریڈ لائن اب جو تالبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کتیس اگست کا ہمارے ساتھ مویدہ کیا ہے اگر آپ اس سے ایک دن بھی ایکسٹینڈ کی اس میں تسیق کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے پاکستان نے افغان تالبان کو افغان سرزمین استعمال کرنے والے انتہائی مطلوب ٹی ٹی پی ایس کرید پسندوں کی فرس چسومپی ہے تاکہ اب جو ہیں افغان تالبان نے بھی اس پر جو تین رکنی کمیٹی بنا دیا ہے انہوں نے جو تالبان ہیں ان کو خبردار کیا ہے کہ آپ کسی قسم کی اگر دشت گردی میں ملوث ہوئے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ آپ کے خلاف جو آپریشن کریں گے اسی حوالے سے جو شیخ رشید ہے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ تالبان نے یقین دلایا ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی حکومت پاکستان کا افغان حکومت سے پورا رابطہ ہے اور وہاں کی متعلقہ قوتوں سے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے پاکستان میں دشت گردی کی اور وارداتیں کی تو اب جو ہیں پاکستان اور چینہ اس حوالے سے وہ بلکل جو ہیں مستحکم ہیں اور انہوں نے عظم ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے جو افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے اس کو ہر قیمت پر رکنا ہے اسی حوالے سے ایک جو پہلے ہیں جو افغان طالبان ہیں وہ پاکستان بھی آیا اس کے بعد چینہ بھی گیا وہاں یہ بہت ہے کہ افغان سرزمین جو ہیں وہ کسی کے بھی استعمال نہیں ہوگی تو اسی حوالے سے افغان طالبان جو ان کو ایک جو ہیں لسٹ جو پاکستان کا مطلوب ٹی ٹی پی ہے جو افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں دشت گردی پھلاتے ہیں پاکستان میں نے ان کی جو فرست ہیں وہ افغان طالبان کے اس وقت حوالے کر دی ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو تمام طرح حقائق کے ساتھ جو ہے سامنے رکھی ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل جیم نیوز کو سبگرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی اور ملماتی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ بات